عزیز بچو آج ہم سبق نمبر دس کا جو ہم نے کل پڑھا تھا جس میں سوال جواب تھے اور اسم علم پر مبنی تھا آج ہم اس کا گرامر تھوڑا پڑھیں گے اور کچھ سوالات بھی دیکھیں گے اسم علم وہ اسم معارفہ ہے جو کسی متعین شخص یا جگہ پر دلالت کرے جیسے محمد، آلکوفتن، آلہند، آلیون تو یہ اسم علم جو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا یہ اسی پر ہے اسم علم کسی متعین کسی مقصود کسی خاص شخص یا جگہ کے اظہار کو اسم علم کہتے ہیں جیسے محمد ایک خاص نام، آلکوفتن ایک خاص شہر، آلہند ایک خاص ملک، آلی ایک خاص نام تو اسی طرح آپ اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں اب اس کی تمہارین ہیں جیسے کہ پہلا سوال ہے جو پیج نمبر 35 پر ہے اکتب اعلام الواردت و فدرس یعنی سابق میں جو بھی اسم علم وارد ہوئے ہیں سابق میں واردت شدہ اسم علم لکھیے تو جب ہم سابق کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کئی اسم علم آئے ہیں جیسے حامد، محمود، حامد، محمود، اسی طرح مریم، یہ نام ہے سالحن، عثمان، یہ سب نام ہیں انسانوں کے خاص نام ہیں القویت یعنی قویت اور بغداد یہ خاص جگہوں کے نام ہیں یہ بھی اسم علم ہیں تو اسم علم یہاں آئے ہیں اسی طرح دوسرا سوال ہے عجب ان اصلت ال آتیہ دازجیل سوالوں کے جواب دیجئے ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اسمی پھر اپنا نام ما اسم ابی کا اسم ان ابیون جو بھی آپ کے والد کا نام ہو لکھ سکتے ہیں ما اسم ان اکی کا تمہارے بھائی کا نام کیا ہے اسم ان اکیون پھر آپ نام لکھ سکتے ہیں اپنے بھائی کا اسی طرح من آئینا انتا تم کہاں سے ہو انا پھل کشمیر آئینا اکو کا تمہارا بھائی کہاں ہے اکیون پھر دہلی میرا بھائی دہلی میں ہے آئینا یاملو ابو کا ابیون یاملو پھر جمبو پھر سیرنجر یعنی میرا باپ سیرنگر میں کام کرتا ہے من رب کا تمہارا رب کو انہا ہے ربیون اللہ میرا رب اللہ ہے آٹھمہ سوال ہے من نبی کا آپ کا نبی کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نوہ سوال ہے من دین کا تمہارا دین کیا ہے کون ہے یا کیا ہے دینی اسلام دینی اسلام دینی اسلام سوال ہے من ایہ بلد الحامد کہ حامد کی شہر سے ہے حامدن من البغداد حامد بغداد سے ہے اسی طرح یہاں یہ آپ سوال دیکھیں اور اس کے جوابات بھی آپ لکھیں اپنی کتاب پر نکال کر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ کال ہم آگے بڑھیں گے اور آگے سوالات جو ہوں گے وہ کریں گے اس وقت اتنا ہی شکریہ السلام علیکم